میں روبی کی وجہ سے آپ سے پہنچ شرمندہ ہوں اس کا مطلب آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ غلطی روبی کی ہی تھی میں روبی کو لے کے دعا کے گھر گیا تھا اور میری اس بچے سے بھی بات ہوئی اس نے کہا ہے کہ روبی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے جو کچھ بولا وہ سب جھوٹ ہے اچھا تو اتنی بڑی بات اس بچے نے کس کے کہنے پہ کہی یہ نہیں بتایا اس نے آپ کو اب اس بات ہی گرائے میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی اور کس کے کہنے پہ کہی میں کنفیوز ہو گئی آپ کی بات سے اگر روبی کی کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ اس طرح شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا میڈم آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ کارپریٹ کیا ہے اور مجھے اب اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ جو فیورز میں نے آپ سے روبی کیلئے لی ہے میں نے روبی پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچوں کو اگر بیجا فیورز دی جائیں تو وہ ان فیورز کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ سے کوئی بھی فیور نہیں لوں گا روبی کے لیے پس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو یہی پہ ختم کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اگر روبی کا کوئی قصور ہے ہی نہیں تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں سب سچ ہے what oh my god ہاں لیکن دعا کی فیملی کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب اس بات کو بس یہی پہ دبا دیا جائے آخر میرے کچھ احسان ہے آپ پر میں پورا دن پوری شام پوری رات تمہارے فون کا انتظار کرتا رہا ہوں ماروخ میری یہ تو دن رات کا حساب ہی نہیں رہا سی آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری زورہ ہی میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا نہیں ماروخ اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے میرا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں محبت میں کتنا آگے نکل گئے ہوں سی جب اس بات کا اعتراف کرتی ہو تو میری چھوٹی سی خطا معاف نہیں کر سکتی ہو میں تو کر سکتی اگر امی وہ اس بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں نہیں کیا تم ابھی مجھ سے مل سکتی ہو نہیں نہیں آپ لیز گھر مت آئیے گا امی نے سختی سے منع کیا ہے چرو کہیں باہر مل لیتے ہیں مل کر حل سوچتے ہیں باہر پوچتے ہیں مل کریں پہا مل کریں مل کریں جا